جنید مقاتی صاحب میں خوشحامدیت کروں گی جنید صاحب ہمارے ساتھ شہریار صاحب پالی سے موجود ہے ادم اعتماد کی تحریک کو لیکے جو ابھی سارا سین چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ایک دوسرے پر تنکیت پریس کانفرنس وغیرہ جس طرح کے سارے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے جماعت اسلامی سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان کی عوام اور خصوصاً کراچی کی عوام لوگ بے روزگاری میں پریشان ہیں روزگار نہیں ہیں تعلیم نہیں ہیں صحت نہیں ہیں لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارے جو سیاسیلی ڈران ہیں ان کا جو کیریکٹر ہے نا وہ لگتا ہے کہ پنجابی فلم کے جو ویلن ہوتے ہیں وہ والی ان کی لینگویج ہے یہ مو اور مسور کی دال اور تمہارے باپ محمد ہے تو یہ کر لو یہ آپ قوم کے لیڈر ہیں آپ قوم کے لیڈر ہیں یا آپ کوئی گلی مولے کے یا کوئی کچھی آبادی کے کوئی بدماش اور گنڈے ہیں مطلب یہ لینگویج کے اگر آپ نے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ووٹ دیا تو دس لاکھ آدمی اس کے بیچ سے گزر کے جانا پڑے گا اور واپس آنا پڑے گا اور ہم چھوڑیں گے نہیں اور ہم یوں کر دیں گے اور ہم کر دیں گے دونوں طرف سے اتنی گھٹیا لینگویج میں بات کرنا مطلب ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے یہ پارلیمنٹ میں اس طرح کے لینگویج میں ب کیریکٹر کے تھٹ کلاس لوگ ہیں پبلک پریشان ہیں عوام پریشان ہیں اور یہ ایک پاقیدہ گیم ہے اور اس گیم میں انہوں نے اپنے اس میں پوری پاکستان کی عوام کو وزار کی ہے اگر آپ کو عدم اعتماد لانی بھی تھی تو آپ طریقے سے لے آتے خاموشی سے آپ اپنا ہم وقت کرتے اور خاموشی سے اچانک سے آپ لے آتے چودہ دن میں اجلاس بلا لیا جاتا مسئلہ حل ہو جاتا لیکن آپ دو تین مہینے پہلے سے کہ یہ ہو رہا ہے اور ہم بلا رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ تم میں عمت ہے تو تم کر کے دکھاؤ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا مارچ اسلام آباد پہنچ جائے تو اس کے بعد آپ عدم اعتماد داخل کریں گے اس سے پہلے نہیں کریں گے اور یہ مطلب کیا مزاق بنایا ہوئے اپنے ملک کو آپ کی اکنومی بالکل تباہ ہو چکی ہے یہاں کے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ پریشان ہیں امریکہ میں جو کنٹینر ایکسپورٹ کے پہنچے ہوئے ہیں وہ دو دو تین تین مہینے سے وہاں پر وہ سمندر میں کھڑے ہیں ہمارے مال اور جو ریکس ہوتے ہیں وہاں کے سپر سٹورز میں پاکستان کے ریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں لے دا لے دا کہ ٹوول کا یہ ریک ہے پاکستان کا بیٹ شیٹ کا یہ ہے کپڑے کا یہ ریک ہے وہ سارے ریکس کھالی ہیں مطلب ڈیمانڈ ہے ہماری مال کی لیکن ہمارے کنٹینر سمندر میں کھڑے ہیں تین مہینے ہو گئے دو مہینے ہو گئے ہماری یہ خارجہ پالیسی ہے اور اس کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے جب ہمارا مال وہاں پہ اترے گا بکے گا تو ہمیں پیسہ آئے گا نا مارکٹ میں مانی کرائیس بڑھ گیا ہے اور انڈیا کا مال جیسے ہی آتا ہے فوراں ان لوڈ ہو جاتا ہے تو مطلب آپ کیا کر رہے ہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو کھانا جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں مجھے تو بڑا افسوس ہے اور میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ خدا رہا سوچیں کہ کس کیریکٹر کے لوگوں کو ہم نے منتخب کر کر اسمبلیوں میں بھیجا خواہ وہ اپوزیشن کے ہوں خواہ وہ حکومت کے ہوں لیکن اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کیا پارلیمنٹ میں عوام کی رہنمائی کرنے والے اس کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں جو عوام کو ان کا حق دلائیں گے عوام کے خاطر لڑیں گے عوام کے خاطر اس ملک کو ترقی دلائیں گے یہ اس طرح کے لوگ کیا ملک کو آگے بڑھائیں گے بڑی شرم کی بات ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنی اسمبلی کے لوگوں پر اچھلی صاحب آپ تو اتحادی نے بھی ستیفہ دینے کے مشورے دینا شروع کرتی ہیں خان صاحب کو تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکس میچ ہے عمران خان صاحب ساڑھے تین سال انہوں نے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے علاوہ ان کو برابولا کہنے کے علاوہ ان کو چور ڈاکو ٹکیت کہنے کے علاوہ عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا دیکھیں کووڈ آیا پوری دنیا میں مہنگائی بڑی ساری چیزیں ہیں لیکن آپ کے جو وعدے تھے اس کو آپ نے کون سا وعدہ پورا کیا پولیس ریفارمز کی ہیں آپ نے پولیس تو اپنی تنقواہ لے رہی ہے آپ ریفارمز کرنا چاہتے تو کر دیتے اس میں تو پیسے نہیں لگنے تھے نا صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا آپ عدالتوں میں ریفارمز لانا چاہتے کہ بھئی چھے مہنے سے زیادہ ہمیں کوئی بھی مقدمہ نہیں چاہیے ہمیں اس کا فیصلہ چاہیے چھے مہنے میں ہمیں انصاف چاہیے جس نے قتل کیا ہے اس کو سزاد ہے اس کو عمر قید دیں یا فانسی دیں یا جو بھی دیں تو کرائم کھا ہے آپ نے یہ ریفارمز بھی نہیں کی اچھا آپ نے کوئی بھی آپ نے کہا لوگوں کو ایک کروڑ نوکریاں دیں گے آپ نے نوکریاں دینے کی وجہ ہے لوگوں کو بے روزگار کر دیا آپ نے لوگوں کو گھر دینے کا پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا اس میں بھی گھر دینے کی وجہ ہے لوگوں کے جو لیز گھر تھے لوگوں کے جو اپنے گھر تھے ان کو آپ نے ایمپریس مارکٹ کو توڑ دیا آپ نے نسلہ ٹاور کو توڑ دیا آپ نے اس طرح بے شمال لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا آپ نے کہا تھا کہ پیسے والے لوگ ہیں ہم ان کو کنٹرول کریں گے وہ قانون کے انڈر میں نہیں آتے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنی گالہ اللیگل ہو تو وہ فوری طور پر لیگل ہو جاتا ہے اس کو آپ ریگولرائز کرا لیں حیات ریزیڈنسی کو آپ ریگولرائز کرا لیں آپ بہریہ ٹاؤن کو ریگولرائز کرا لیں لیکن نسلہ ٹاور ریگولرائز ہے اس کی لیز ہے سبلیز دیوی ہے اس کو سارے قانونی تقاضے اس نے پورے کیے ہوئے ہیں پلوٹ کمرشل ہوئے اس کی فیز دیوی ہے اس کا آپ نے اپروول پلان اس کا نقشہ ہر چیز اس کی اپروف کی ہوئی ہے اس کو تو آپ توڑ دیتے ہیں اس کو آپ ریگولرائز نہیں کراتے تو پیسے والے آپ ہیں آپ پاور والے ہیں آپ وزیر آزم ہیں تو آپ کی چیز ریگولرائز ہو جائے گی لیکن عام پاکستان کا شہری عام پاکستان کا آدمی اس کو لیے کیا انصاف ہے تو یہ تو چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس میں پیسوں کی ضرورت آپ نے کہا تھا ہم تعلیم میں ریفارمز کریں گے اور غریب کا اور امیر کا اور پی بچہ ایک ہی تعلیم حاصل کرے گا تو آپ کے اسکولز ہیں نا ہر وہ روپے کا بجھٹ ہے انہوں تو پروٹوکال لینے کا بھی نہیں کہتا اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی آپ مجھے بتائیں کہ ہر چیز جو آپ نے وعدہ کیا تھا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا تو آپ نے ڈیلیور نہیں کیا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اور میرا اپنی رائے یہ ہے کہ یہ اپوزشن ہو یا حکومت ہو یہ دونوں اشاروں پہ ناچ رہے اور اب عمران خان کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے تو ان کو سیاسی شہید بنانے کے لیے یہ سارا گیم بنایا گیا اگر یہ ساڑھے یہ پورے پانچ سال کرتے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور عوام کو عوام کو ساری چیزیں سمجھ آ جاتی تو اب عمران خان کو آئندہ کے لیے زندہ ہے اس کے لیے یہ سارا گیم بنایا جا رہا ہے اور یہ سارا فقس میچ ہے عوام کو بیبpf بناتے ہیں پوزشن بھی ایک ہی اشارے پہ ناچ رہے اور حکمران بھی ایک ہی ارام پہ ناو سارے پہ نا ایک ہفارے چیز؟ اب بیرونی اعکا وی ہیנו ہیں اور پھر بیرونی اعکا بنانے ہمارے اپنے لوگ جو بیرونی اعکاوں کے اشاروں پہ ناچ پہ چیز � максим ripران کے ایارے جو بعد اس کے نبو نہ ، ان کے شرaval ه Aku جنید بھائی نے بات شروع کی کراچی کے مسائل بہت ہیں کراچی کے law and order situation خراب ہے تعلیمی نظام خراب ہے اور کراچی میں صحت کا نظام خراب ہے ہم 35 سال سے ہمارا بیانیا تھا کہ یہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں یہاں پر غیر مقامی لوگ مواقع آباد ہو رہے ہیں شکر ہے وہ جو ہماری لائن تو جماعت اسلامی نے بھی شروع کر دی پچھلے کچھ عرصے سے وہ بینرز پورے شہر میں دیکھے ہوں گے کراچی کو اختیار دو جب ہمارا میر بول رہا تھا کراچی کو حق دو جب ہمارے میر صاحب بولتے تھے کہتے تھے ڈرامے بازی ہو رہی ہے اس وقت جو ہے یہ تھا پھر اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی بی جو نہیں جی زیادتی ہو رہی تھی اختیار نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو وہ ساری سلسلے جو ہے شروع ہوتے ہوتے یہ کہ کراچی کی جو مقامی پولیس ہونی چاہیے یہ میں نے خود بینر پڑے جو کہ ایم کیم بولتی آئی ہے یہ جماعت اسلامی بولتی رہتی تھی اب بول رہی ہے جماعت اسلامی پہلے تو ہم غیر ہم اسلام سے بھی نکل چکے تھے اس وقت تک بہرحال اس کے بعد جنید بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی یہ جو ہو رہا ہے سیاسی گیم جو بھی ہو رہا ہے تو یہ میچ فکس ہے تو اس پہ تو میں یہ ہی کہوں کہ بھئی یہ صورتحال واضح 25 مارچ کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گی میچ فکس ہے یہ اپوزیشن کی جماعتیں ایک ساتھ ہو گئیں اور یہ پی ٹی آئی علیدہ اکیلی جو ہے ان سے لڑ لی ہے یا جو بھی تو ان کے اس کی وجہ سے نقصان عام آدمی کا ہو رہا ہے یہ بات کی میں تاعت کرتا ہوں کہ نقصان جو ہے عام عوام کا ہو رہا ہے اس وقت ابھی عوام کو کہ سیاست سے کوئی وہ نہیں ہے کہ سیاست میں کیا کر رہا ہے ان کو بجلی سستی کر دو مہنگائی سستی کر دو آگے رمضان کھل ہے ابھی رمضان کا مہینہ سٹارڈ بھی نہیں ہوا ہے ابھی سے ہی پیچھے میں اتنا کر دیا گیا اپنے منمانی مطلب کوئی چیکن بیلنس نہیں ہے کوئی پریزلس کنٹرول اس کو کوئی کنٹرول ہی نہیں کرنے والا ہے اور پیچھے کی طرف سے جب پوچھا جائے بھائی ہم کیا کریں پیچھے سے ہی مہنگے دامو چیزیں مل رہی ہیں تو یہاں پر عوام کو ابھی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ سستی ہر چیز ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے جو سستی کرنے والا ہے ہمارے لیے وہ سب سے فیوریٹ ہے اور ایک بات جو ہے میں تسی کرتے چلوں جنید بھائی بتا رہے تھے نسلا ٹاور گر گیا امپریس مارکٹ میں تو نحمت اللہ خان صاحب جب مہرت تھے کراچھی گئے تو انہوں نے ایک پٹیشن لگائی تھی اس کے بعد عدالت میں کہ غیر قانونی تعمیرات تو اسی سلسلے میں جو امپریس مارکٹ اور یہ سنپریم کورٹ نے اس کو اس فیصلے کی وہ کی گئی تھی جو آگے لوگ عام عوام کو پتہ نہیں ہے سلسلہ اتنا بتایا بھی نہیں گیا تو یہ ایک سلسلہ تھا جو اس کے بعد زیادتی تو ہوئی ہے نسلا ٹاور کے ساتھ میں یہ بتانا کر رہا ہوں جو امپریس مارکٹ وغیرہ جو بھی یہ غیر قانونی یہ نعمت اللہ خان صاحب نے اس دور میں اپنے پیٹیشن لگائی تھی تو وہ اسی کا تسلسل ہے جنیس صاحب اچھا میں چاہ رہا تھا کہ اگر میتماد پہ بات کریں لیکن بھائی نے ساری بات تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نعمت صاحب کی جو پیٹیشن تھی وہ چائنا کٹنگ پہ تھی جب ایم کیو ایم کے جو مہر تھے انہوں نے پورے شہر کے پارکوں پہ قفضہ کیا تھا ہر جگہ پہ سیکٹر آفیس بنے ہوئے تھے تو اس پہ نعمت صاحب نے پارکوں کو اور ایمینٹی پلوٹس کو خالی کرانے کے لیے وہ پیٹیشن داخل کی تھی پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جتنی بھی پیٹیشنز آتی رہیں تو وہ سپریم کورٹ والوں نے اس میں نعمت اللہ خان کی پیٹیشن کے ساتھ چلا دی اس کا نسلہ ٹاور سے کوئی بات کوئی تعلق نہیں ہے نسلہ ٹاور پہ چیز جسٹس نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اس کا ایمپریس مارکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا پاکستان کورٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کسی بھی دیگر جو چیزیں ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا جہاں تک بات یہ ہے کہ اب میں بات کرتا ہوں کہ ایمکیو ایم نے جو باتیں کی ہیں ہمیشہ اور ہمیشہ حکومت کے ساتھ ابھی بھی وفاق میں حکومت کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی جائیں گے تو اب موقع ہے آپ جو ساری زندگی ماجر صوبے کا چورن بیچتے رہے تو اب آئیے کہیے کہ جو کراچی کو ماجر صوبہ بنائے گا اس کے ساتھ ہم ہیں چاہے وہ اپوزشن میں یا حکومت کے ساتھ ہیں کراچی کے آبادی جو ساڑھے تین کروڑ ہے اس کو آپ نے ڈیرھ کروڑ کیا ہے تو اب تم اس کو تین کروڑ کروگے جو ساڑھے تین کروڑ تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے دیکھیں میں ابھی بات کر رہا ہوں تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا جو کراچی کے مسائل کوٹا سسٹم آپ شروع سے کہہ رہے ہیں ہر حکومت کے ساتھ رہے کوٹا سسٹم ختم نہیں ہوا تو کوٹا سسٹم ختم کروڑیں ابھی موقع ہے آپ کو اور اگر آپ ابھی یہ سب چیزیں نہیں کرا دے تو پھر خدا کے لئے لوگوں کو اسفیت کے نام پر تاثب کے نام پر لڑائیں نہ ان کو مروائیں نہ ان کو قتل و غارت گری نہ کریں لاشوں کو بوریوں کے اندر بند نہ کریں ان کی ٹارگٹ کلنگ نہ کریں ان کی ہر تعلق کر کر لاکھوں لوگوں کو قتل عام نہ کریں آپ اگر ابھی موقع ہے اگر ابھی آپ کروا سکتے ہیں کراچی کو حق دلا سکتے ہیں آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ حکومت بھی اگر اس کی قائم رہے گی تو آپ کے ساتھ پر رہے گی اور اپوزیشن کو کامیابی ملے گی تو آپ کی وجہ سے ملے گی لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارے دفاتر ہیں ان کو کھول دیں ہمارے ٹارگٹ کلرز کو رہا کر دیں ہمارے یہ مطالبات ہمارے کو بلدیا دے دیں ہمیں آئندہ الیکشن میں بلدیاتی مہر دے دیں ابھی ایڈمینسٹریٹر کراچی دے دیں یہ بات کی جارہی ہے کراچی کے عوام کی حق کے لیے ابھی بھی بات نہیں ہو رہی اور پہلے بھی کبھی بات نہیں ہو رہی یہ صرف کہنے کے لیے ہیں لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کراچی کے عوام کے لیے تو الحمدللہ اب جماعت اسلامی ہے اور کراچی کے عوام کو انشاءاللہ اس کا حق تلائیں گے جنیس صاحب آپ لوگوں کے کاروہ آج کرنے جا رہے تھے تو وہ کیا بوسپون ہو گیا اس وقت جو صورتحال ہے ملکی وہ بالکل ہی افسیٹ صورتحال ہے اور جس طریقے سے ساری چیزیں ہیں تو اس وقت مطلب اگر ہم کریں گے تو اس کے وہ سمرات جو عوام کو ملنے ہیں وہ نہیں ملیں گے وہ بات ہماری آگے تک نہیں جائے گی اس کو میڈیا کوریج بھی نہیں ملے گا تو انشاءاللہ وہ اپنی چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹے اور کراچی کے عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے اور کراچی کے عوام کو حق دلائیں گے انشاءاللہ اور اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کراچی کے عوام وہ جو آپ کی حقوقی کاروہ تھا ان میں کیا کیا نکات تھے کون سے ایسے حقوق ہے جس سے آج بھی عوام کا بحروم رکھا ہے کیا زنگی دیکھیں کراچی کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ تین کروڑ سے زیادہ ہے آپ نے اس کو ایک کروڑ چالیس پینتالیس لاکھ بتا دیا تو آپ نے ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں آدھی کر دیں آپ نے ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں آدھی کر دیں اگر ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ڈبل ہو جائیں گی تو کراچی کا وزیرِعالی جو سندھ کا ہے وہ کراچی سے آ سکتا ہے تو آپ نے یہ کیا اس کی وجہ سے ہمیں پانی کا کوٹا ہے پانی ہمیں تین کروڑ کی جگہ پر ڈیرھ کروڑ افراد کا مل رہا ہے ہمیں جو ایڈوکیشن کا کوٹا ہے ایڈوکیشن میں جو آپ سبسیڈی دیتے ہیں وہ بھی ہمیں آدھی مل رہی ہے ہمیں نوکریوں کا کوٹا ہے وہ بھی نوجوانوں کے لئے آدھا ہو گیا ہوسپٹلز کا جو ہے ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ ہے یہ سب ہمارا آدھا ہو گیا ہے کراچی کا تو جب تک ہماری آبادی پوری نہیں کریں گے ہمارے نوجوان کو روزگار دیں ہمیں یونیورسٹیز کی ضرورت ہے یونیورسٹیز دیں کراچی کو کالیجز کی ضرورت ہے کالیجز دیں ہمارے بے شمار بچے جو میٹرک کر لیتے ہیں کالیج ان کو ایڈمیشن ہی نہیں جگہ ہی نہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کوٹا سسٹم آپ ختم کریں اب ماشاءاللہ پورے ملک کے اندر کوٹا سسٹم نہیں ہے تو صرف ہمارے پاس سڑکیں نہیں ہیں ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی مطلب کراچی کے نوجوانوں کے لیے کوئی آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کو ان کا حق ملے کراچی کو پانی دیں آپ کراچی کو گیس دیں ابھی گیس ہمارے گھروں میں نہیں تھی سردی میں تو یہ جنیس صاحب یہ آج کا مزتہ نہیں ہے پانی کا تو کئی سالوں سے مزتہ چلتا نظر آ رہے ہیں لیکن کے فور کا منصوبہ مکمل ہو جاتا تو یہ کم تر مکمل ہو جاتا آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی آتے ہیں ہم کر رہے ہیں وفاقی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو فوری طور پر کر دیں گے ایک ڈیڑھ سال کا انہوں نے ٹائم مانگا ہے لیکن ہوتا نظر نہیں آتا بار بار اس کا روٹ چینج کر دیا جاتا ہے اس کا سیٹ اپ چینج کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری جو چیزیں چیزیں ہیں کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی بند کی جائے کراچی کے نوجوانوں کو روزگار دیا جائے کراچی میں ہر جائز کام کے لئے ناجائز نہیں ہر جائز کام کے لئے آپ رشوت دینے پر مجبور ہیں کیوں بھائی پانی کا جو مسئلہ ہے اس میں سب یہ مسئلہ یہ ایک عوام کا ہی مسئلہ ہے ٹینکر مافیا جو ہے ان کے لئے یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے ان کو پانی کہاں سے ملتا ہے اور مل بھی چاہتے ہیں اور مہنگے مہنگے داموں میں جو پرائیوٹ ٹینکرز ہیں وہ جو سیل کرتے ہیں پانی مطلب ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ آپ کو پانی کہاں سے مل رہا ہے دیکھیں یہ سب مافیا ہے نا تو اب ان مافیا کو مطلب پالا گیا ہے نا جو پانی ٹینکر کے ذریعے ہمارے گھروں کو آ سکتا ہے تو وہ نلکے کے ذریعے کیوں نہیں آ سکتا وہ بالکل آ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ پانی کی بھی تقسیم جو کا جو ہمیں کا پانی کرتا ہے ہے جب ji ہمیں پس پانی ہے اس کی بھی extentبئند تو یہ ٹکسیم ہے وہsudہ نہیں ہے کراکھی میں بہت سارے area isan ، جاہاں تاً رہ دن میں ایک دفعہ پانی آتا ہے مہینے دن میں ایک دفعہ پانی آتا ہے اور جاہاں ہر پانی آتا ہے تو یہ ٹکسیم بھی ہے ہے رد میں میں ٹائی جوؐ لگ بھی علیہ وقتہ ہماری گھرڑنبuteur یہ تقسیم بھی ہے تو ہماری میں یہاں میں سے subscribers پانی ملے گا تو وہاں سے جو آپ کو پانی ملنا تھا وہ بھی اب آدھا ملے گا اس کے لیے بھی ہمیں لڑنا پڑے گا کہ بھائی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہنڈرڈ ملین گیلن پانی کراچی کو ملے گا تو اب وہ تھاؤنڈ ملین کے لیے بھی آپ کو لڑنا پڑے گا ایمکم ہمیشہ سے پاور میں رہی ہے ایمکم کے پاس پاور تھی تو یہ پانی کا مسئلہ اور آج بھی آپ لوگ پاور میں ہیں تو کیوں نہیں آپ لوگوں نے یہ پانی کے مسئلے کو حل کروایا آج تک آج تک ہم پاور میں یہ سنتے آرہے ہیں کوٹر سسٹم ختم نہیں کروا رہے ایمکم اس پوزیشن میں کہ ایمکم کوٹر سسٹم ختم کروا دے ایمکم اس پوزیشن میں کہ کراچی کو صوبہ بنا دیں جب یہ کوٹر سسٹم لگا تھا تو اس وقت ایمکم کا وجود نہیں تھا جو جماعت اسلامی ہے اور جو بھی جماعتیں اس وقت موجود تھی اس وقت کسی نے ایک اعتجاج نہیں کیا تھا کہ جی کوٹر سسٹم کیوں لگا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ زیادتی شہری سندھ اور دہری سندھ پورے ملک میں نہیں ہے پوری ملک کی جماعتی پھر اس کے بعد رہا سوال یہ آپ کا کہ کوٹر سسٹم جو ہے اس کو ہٹنا چاہیے جماعت اسلامی ہے کہ یہ لوگ یہ کریں تو میں میرے بھائی کے علم میں اضافہ کروں کہ ہم لوگوں نے ہی کوٹر سسٹم کے خلاف پٹیشن لگائی ہے جالی ڈو میسائل کہ بھائی یہ جو ساٹھ فیصد اور چالیس فیصد تھا پہلے اس کا تو حساب نے کہ یہ جو نوکریاں ہوئی ہیں یہ چالیس فیصد جو شہری علاقوں کی تھی وہ بھی جالی ڈو میسائل پہ نوکریاں ہوئی ہیں تو اب ابھی تو ہم اس کا حساب لے رہے ہیں اور اب پانی کے مسئلہ پانی کا مسئلہ اور پانی کا مسئلہ بھی اورنگی ٹاؤن میں صحیح کہہ رہے تھے پندرہ دن بعد آتا ہے پانی پہلے پندرہ دن بعد آتا تھا میں ایک اورنگی ٹاؤن کے مسئلہ نہیں ہے میں کراچی کے متعدد علاقے ایسے جہاں پہ آج بھی آواز جب میں اس شہر کا رہائش ہوں میں یہی پیدا ہوں اور پلا بڑھوں مجھے بھی پتہ ہے میں ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کراچی کے جو علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن ہوں وہاں پندرہ پندرہ بیس دن میں پانی جاتا تھا ابھی وہاں ایمکم کے امن ہے ایمکم کے ایمپی ہیں وہاں پہ کام ہوا ہے الحمدللہ اور کتنے دن میں پانی آ رہا ہے جا کے معلوم کریں پروگرام کریں دیکھیں کہ کتنا کام کر رہی ہے یہ اتنا سارا جو ابھی بھائی بتا رہے تھے تو ہمارا بھی ہمارا اسٹانس تھا کہ بھائی ساڑھے تین کروڑ کی آبادی ہے آپ اس میں دے کیا رہے ہیں ایک ابھی بھی ایک کڑوڑ ساٹھ لاکھ تو ابھی ہوا ہے ویسے جو بھی کچھ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے ٹھانوے لاکھ کے حساب سے اچھا جو بیس پچیس سال بعد آپ لوگوں نے اگر کوئی عوام کو دے دیا ہمارا کام ہے ہم تو خدمت کر رہا ہوں باقی جو کراچی کے عوام ہیں ان کو کیوں معلوم رکھا ہے ہمارا کام ہے یہ ہم نے خدمت ہی کرنی ہے اس قوم کی ہم وہ کام کر رہے ہیں کراچی میں کالجز ایمکم کے دور میں بنے سب سے زیادہ نہیں تو میرے ساتھ چلیں میں خود دکھاؤں گا میں بتاؤں گا کہ کہاں کالجز بنے میڈیکل کالج بھی بنا لانڈی میں ہم دو تہائی اکثریت میں کبھی نہیں تھے اور راہ سوال کے میڈیکل کالج کا میں ذکر کر رہا ہوں لا کالج بنا اس کو بھی اٹھا کے حکومت جو بھی کہاں شفٹ کیا آپ جا کے بتا کریں اور یہ کہ عذبیت کی بات کر رہے تھے جنید بھائی نے کہا کہ ہم لوگ عذبیت کی بات کرتے ہیں اور مہاجر چوراں بھائی میں مہاجر ہوں الحمدللہ ہوں میری ثقافت میرا رہنسین میری زبان سب علا گیا مگر میں منافق نہیں ہوں میں جو ہوں سب کے سامنے ہوں برملہ ہوں اب جنید بھائی کی جماعت اسلامی کا اسٹانس یہ ہے کہ مہاجر لفظ استعمال نہ کریں عذبیت کی بات ہوتی ہے ابھی دو چار دن پہلے نا پنجابی ثقافتی دن منایا ہے پنجابی ثقافتی دن منایا ہے اس میں جماعت اسلامی جو ہے پنجابی ثقافتی دن جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لئے بات کر رہے ہیں تو کیا وہ عذبیت نہیں ہے یا آپ مسلمان ہیں یا تو یہ بولیں یا پھر آپ بولیں پاکستانی ہے پاکستان کے بعد جو ہے نا یہاں پہ کوئی سندھی پنجابی پتھان یہ نہیں ہے پھر صرف مہاجروں پہ آکستان کی ٹوپتی ہے کہ بھئی یہ عذبیت ہو رہی ہے عذبیت ہو رہی ہے ابھی آپ چار دن پہلے انہی کی جماعت نے جو ہے وہ پنجابی کلچر دیکھو وہ پگڑیاں بان کے میں میں اس کے خلاف توڑ ہوں اللہ نہ کرے میں کسی قوم کے خلاف بات کیوں کروں گا میں کسی قوم کے برائی بھی نہیں کروں گا لیکن شہریر صاحب یہ پانی کا مسئلہ کب ہل ہوتا میں نظر آ رہا ہے ابھی ایک دم سے تو کوئی چیز نہیں ہو جائے گی کہ آج جو ہے نا ادم اعتماد آ رہی ہے اب جا کے ہم بولیں جی پانی کی لائن جو ہے نا وہ لے پہلے کے فور کا منصوبہ بارہ سال چودہ سال پہلے شروع ہوا جب اس منصوبے کو دوہدار آٹھ کے بعد پورا نہیں ہونے دیا نو کے بعد وہ پھر جو اس وقت کی لاغت تھی وہ بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی تو یہ ایک ایک سازش کے تحت جو ہے نا اس شہر کے ساتھ جو ہے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی جنیس صاحب میں آپ سے بات کروں گی چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے میں جنیس صاحب سے گفتوں کروں گے ہمارے ساتھ جا موسیقی بریک سے پہلے ہم شہر یار صاحب کی گفتوں کو اسم رہے تھے میں نے کہا تھا بریک کے بعد میں آجنے صاحب آپ سے آپ کا موقف لوں گی چی جی میں یہ کہوں گا کہ کلچر ڈے کوئی بھی بنائیں اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ آدمی مسلک کے نام پر آدمی زبان کے نام پر کہ میں پختون ہوں لہٰا میں این پی میں ہوں مجھے گوڑ دیں پختون کے ساتھ یارتی ہو اس طرح کی چیزوں سے اگر ہم پیچھے جائیں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں یہ جو گیم ہوتا ہے نا پاکستان میں ہر دفعہ ایک نیا نعرہ ہوتا ہے ہر دفعہ ایک نیا چورن بیچا جاتا ہے قوم کو ہر بار بے وقوب بنائے جاتا ہے کبھی مذہب کے نام پر کبھی مسلک کے نام پر کبھی برادری کے نام پر کبھی آپ کی زبان کی بنیاد پر کبھی سنتی انقلاب کی بنیاد پر کبھی تبدیلی کے نام پر کبھی سونامی کے نام پر بہت ساری چیزیں ہیں نا تو یہ ہمیشہ ہمیں بے وقوب بنایا جاتا ہے اور ہر بار ایک نیا گیم ایسے بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عوام کا جو ذہن ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے اور عوام اپنے حقیقی نمائندوں کو ووٹ نہیں دیتے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو بھی اتنے سال ہوگے سمجھنا چاہیے کہ ان کے حقیقی نمائندیں کون ہیں ان کے لیے درد کون رکھتے ہیں کن کے پاس کریکٹر ہے کن کا بیک گراؤنڈ ہے کون پڑا لکھا ہے کون قابل ہے آپ کی مدد کون کر سکتا ہے آپ کے ملک کی اکنومی کون چلا سکتا ہے آپ کے ملک کا ماحول کون درست کر سکتا ہے یہ چیزیں اب عوام کو بھی دیکھنی ہوگی دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ جب حکومت بنا رہے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب ہولی کوپٹر میں جا رہے ہیں اور جتنے بھی آزاد لوگ ہیں ان کو خرید خرید کے لا رہے ہیں اور مختلف لوگوں کو اور گروپس کو خرید رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو آپ توڑ رہے ہیں اور اپنے ساتھ لا رہے ہیں تو جائز ہے اور آج اپوزیشن وہ کام کر رہی ہے تو وہ حرام ہے وہ نہ جائز ہے اب آپ مجھے بتائیں دیکھیں ہمیں سمجھنا ہوگا ہم پاکستانی قوم ہیں اب ہمیں عقل اور شعور سے کام لینا ہوگا بہت ہو گیا اگر اب ہم نے عقل نہیں سنبھالی نا تو ہم اس ملک کو کھو دیں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو آج ٹیم جو عمران خان کے ساتھ ہے نا یہ شیخ رشید ہوں یہ دوگر جتنے بھی لوگ ہوں یہ شاہ محمود قریشی ہوں یہ جب پیپس پارٹی کی حکومت ہوگی تو پیپس پارٹی کے ساتھ ہوں گے زرداری کے ساتھ تھے سارے لوگ آپ کے فواد چودری ہیں آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہہ دیا ہے شیخ رشید صاحب نے میں جو ہوں خان صاحب کے ساتھ تھا ساتھ ہوں ساتھ رہوں گا مائنس عمران تو کچھ نہیں ہوگا پلس عمران ہو سکتا ہے یہ تو دیکھیں نا اب جب اشارہ ملے گا حکومت آئے گی نا تو یہ میں آپ کو بتا ہوں شیخ رشید ایسا آدمی ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر اللہ نہ کرے پاکستانی قوم سمجھدار ہے میں معصوم ہوں مجھے نہیں بتا مجھے ہی بتا دے ہیں آپ کو میں پروگرام کے بات بتاؤں گا اچھا دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کیبینٹ کے جو لوگ ہیں نا یہ ہمیں ہر بار ایک تصویر چینج کر دیتی ہے کہ آج یہ زرداری خراب ہے یہ نواز شریف خراب ہے یہ بے نظیر خراب ہے یہ آپ کا پرویز مشرف خراب ہے یہ سارے لوگ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا آپ دیکھیں یہ اکاف لیگ ہو دیگر لوگ ہوں جو یہ جو آغاد لوگ ہیں یہ سارے ہر حکومت کے ساتھ ہے آج عمران خان کے ساتھ ہیں کل یہ نواز شریف کے ساتھ تھے پرسو یہ پیپس پارٹی کے ساتھ تھے یہ مشرف کے ساتھ تھے آپ دیکھ لیں اصل حکومت ان کی ہے اصل کرپشن ان کی ہے اگر کوئی اچھا کام ہے تو بھی ان کا ہے اور جو برا کیا ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہے نواز شریف عمران خان ان سب کو تو یہ تصویر دکھاتے ہیں ہمیں قوم کو اس لئے قوم کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ جو لوٹے ہیں یہ پروفیشنل لوٹے ہیں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے اللہ نہ کرے تو ان کو اگر ہندوستان میں موقع ملے تو یہ وہاں پہ بھی جا کے وزارت مل رہی ہو نا تو وہاں پہ بھی چلے جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں جنیس صاحب یہ جو پوزیشن کی جانے سے کہا جا رہا ہے بہت ساری وفا کی حکومت وہ کہہ دیئے کہ انہوں نے عظام آئیت کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اور پوزیشن جو ہے اب ہمارے کارکنان کو خریدنے کی کوشش کری ان کو سورہ کروڑ کی بھی آفر کی گئی ہے اس پر وہی صاحبہ جو ہے ایکس ایم ای نے ان کی تحریک انصاف کی ان کا بھی اس پر بیان آیا ہے کہ مجھے بھی آفر کی گئی تھی اور انہوں نے مجھے بھی پیپلز پارٹی نے سن سے بھی اور پنجاب سے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہم مجھے کانٹیک کیا اور مجھے پیسو کی آفر کی گئی ہے کہ آپ ہمارے پاس آج ہیں تو یہ جو معاملے چلے اس سے پہلے بھی تحریکی عدب اعتباد آئیے لگے اس طرح کا میس کریئٹی نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے جو سارے تماشی ہم اب دیکھنا ہے کبھی پارلیمنٹ لوجز کا واقعہ پرسند ہاؤس کا واقعہ دروازے توڑ دینا پھر لوٹے لے کے ہاتھ میں چلے جانا یہ کیا تماشی چل رہا ہے دیکھ کر خود حیرانگی ہو رہی ہے ساری چیزیں یہ تو افسوس ہوتا ہے اگر عمران خان صاحب خود فرشتے ہیں تو انہوں نے ایسے ایمین ایز اور ایم پی ایس کیوں منتخب ہمارے اوپر مسلط کیے جو بکتے ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں جو عوام کے ووٹوں کو بیچتے ہیں اپنے ایسے لوگ اپنے ساتھ کیوں رکھے آپ خریدیں آپ آزاد لوگوں کو خریدیں آپ دوسری پارٹیوں کے ایمین ایس کو خریدیں آپ دوسری پارٹیوں کے ایمین ایس کو خریدیں ایم پی ایس کو خریدیں تو جائز ہے لیکن اگر پیپس پارٹی خریدے فضل الرحمان خریدے نواز شریف خریدے مسلم لیگ خریدے تو نا جائز ہے آپ اپنے ساتھ کاف لیگ کو ملائیں تو جائز ہے آپ اپنے ساتھ ایم کیو ایم کو ملائیں تو جائز ہے آپ اپنے ساتھ بلوچستان کی پارٹیوں کو ملائیں تو جائز ہے لیکن اپوزیشن ملائیں تو نا جائز ہے تو یہ ایسا گیم ڈراما بازی نہ کریں ہمارے ساتھ ہم سب سمجھتے ہیں جن لوٹوں کے آپ بات کر رہے ہیں آپ کے پاس اسی فیصد تو سارے لوٹے ہی ہیں آپ کے جو ایمین ایز ایم پی ایز ہیں وہ کون سے جو لوگ الیکشن میں جن کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور ہمیشہ سے کوئی کہیں کا وڈے رہا ہے کوئی جاگردار ہے جس کے حکم کے بغیر کچھ چلتا نہیں ہے وہی سارے لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کو بیوقوف نہ بنایا ہے یہ تصویریں چینج کر کر کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں آپ کیا بیوقوف بناتے ہیں آپ کے ساتھ جو کیبنیٹ میں لوگ ہیں وہ کون ہیں وہی تو سارے کریپ لوگ ہیں انہوں نے تو پاکستان کو تباہ کیا ہے انہوں نے تو ہماری اکنومی کو تباہ کیا ہے آج آپ اگر ہم کو انصاف نہیں دے سکتے ہم کو عدل نہیں دے سکتے ہمیں آپ روزگار نہیں دے سکتے ہماری اب مہنگائی کم نہیں کر سکتے پبلک کا پرابلم یہ ہے پبلک کے پاس تعلیم نہیں ہے سہت نہیں ہے پبلک کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے پبلک کے پاس روزگار نہیں ہے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں پندرہ ہزار روپے کہ نوکری کا آپ اشتیار دیں آپ کے پاس پچاس ہزار اثرات آ جائیں گے صحیح بہت ہے پندرہ ہزار میں ہوتا کیا ہے پندرہ ہزار میں آپ کرایا بھی نہیں بجلی کا بل بھی نہیں بھر سکتے بجلی اور گیس کا بل بھی نہیں بھر سکتے یہ اس وقت ملکی صورتحال ہے خدا کے لیے اس کو سمجھیں عوام کے درد کو سمجھیں آپ نے ساری برگر بیبیز ڈیفنس سے آپ نے ایمین اے اور ایم پی اے چنے یہ ساری برگر بیبیز ہیں ان کو کیا پتا کہ بھائی لیاری میں رہنے والے غریب آدمی کا کیا درد ہے ان کو کیا پتا کہ کورنگی میں رہنے والے کا کیا حال ہے ان کو کیا پتا اورنگی ٹاؤن والے کی کیا تکلیف ہے ان کو کیا پتا کہ گیس نہیں آتی تو وہ گیس کیسے گھر میں چولا جلائے گا ان کو کیا پتا کہ یہ پندرہ روپے کی روٹی کیسے خریدتا ہے ان لوگوں کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مطلب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو دیتی لیکن ہم نے وہ بھی دیکھ لیا دور مشرف صاحب کے دور میں کہتے تھے کہ پانچ سو سال تک گیس ختم نہیں ہوگی جب گیس ختم نہیں ہوگی دیکھیں یہ مس منیجمنٹ ہے بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی جو حکومت ہے اس کا کام ہے منیجمنٹ کرنا کہ آپ کے یہاں پر آپ نے گندم کتنے ایریا پہ لگائی ہے آپ کی اسٹیمیٹڈ گندم اتنے لاکھ ٹن ہوگی آپ کی ضرورت ہے پچاس لاکھ ٹن آپ کی گندم پیدا ہوگی چالیس لاکھ ٹن تو آرائیول کے ٹائم پہ دس لاکھ ٹن آپ امپورٹ کر لیں اگر آپ کی ضرورت پچاس لاکھ ٹن ہے اور آپ کی گندم آ رہی ہے ستر لاکھ ٹن تو آپ اس کو بیس لاکھ ٹن کو ایکسپورٹ کر دیں آپ کی چینی کم ہو رہی ہے کبھی آپ کا گندم کا بہران آ جاتا ہے کبھی چینی کا بہران آ جاتا ہے کبھی یوریا کا بہران آ جاتا ہے کبھی پانے کا آجاتا ہے کبھی آٹے کا آجاتا ہے تو یہ مس مینجمنٹ ہے نا بھئی آپ کو پتا ہونا چاہیے کوٹن آپ کو کتنی چاہیے آپ کو اگر پچاس دو کروڑ گھٹری چاہیے کوٹن کی اور آپ کی گروہ کے وقت آرائیول کے وقت آپ کے پاس اگر ڈیٹ کروڑ آئی ہے تو پچاس لاکھ گھٹریاں انپورٹ کر لیں آرائیول کے ٹائم پہ تاکہ کم ریٹ میں ملیں اور بجٹ کیا ہوتا ہے سارا سال ہے بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کے لیے ہر چیز ki پرائیس فکس ہو گئی پیٹرول ہے تو اس کی پرائیس پورے سال کے لیے یہ ہو گئی آپ پورے سال کا پیٹرول دنیا میں کونٹریکٹ کریں اور پورے سال کا پیٹرول خریدیں آپ بجلی کا جو ریٹ ہے وہ پورے سال کے لیے تیر ہے پندہ دن بات پیٹرول کی پرائزز پر اضافہ ہوتا ہے یہ جو کام ہے نا بجٹ بنانا اور یہ منجمنٹ حکومت کا کام ہے کہ ہماری جو ضرورت ہے اتنی ہے اور یہ چیزیں ہیں تاکہ آپ دنیا میں سال بھر کا ایکسپورٹ کے لیے سودہ کر سکیں اب ٹیکسٹائل والا ہے اس کے روز بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے تو مجھے اگر کوئی چھ مہنے کا آرڈر دیتا ہے کہ آپ مجھے کپڑا بنا کے دیں یا بیٹشیٹ بنا کے دیں تو میں تو آج کی ریٹ سے اس کی کاؤسٹنگ کروں گا اور ساری دنیا میں آج کی ریٹ سے کاؤسٹنگ ہوگی اگر میں زیادہ بتاؤں گا تو مجھ سے کوئی نہیں خریدے گا تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ اب بجلی کے ریٹ بڑھ گئے اس دفعہ لوگوں کو ٹیکسٹائل والوں کو پچاس پچاس لاکھ چالیس چالیس لاکھ پورے پاکستان ٹیکسٹائل والوں کو بجلی کا بل زیادہ آیا ہے پہلے جو حکومت نے سبسیڈی دی تھی اس پر زیادہ دوبارہ لگا دیا جو ماف کیا تھا تو انہوں نے تو اس ٹیم پہ کاؤسٹنگ کر کے چیز بیچی ہے اب یہ جو پچاس لاکھ روپے ایک فیکٹری والے کو جو نقصان ہو رہا ہے ٹیکسٹائل مل والے کو وہ کون دے گا تو مطلب آپ حکومت کرنے آئے ہیں آپ مزاگ کرتے ہیں بس گھالیاں دیتے رہیں دوسروں کو برا بلا کہتے رہے یہ کام نہیں ہے آپ کا اس لیے نا خدا کے لیے رحم کریں کراچی کی عوام پر پاکستان کی عوام پر پاکستان پر رحم کریں یہ لوگوں نے بڑی مشکل سے پاکستان بنائے ہم یہاں پر سکون سے چین سے آسانس لے رہے ہیں ہماری بہنوں کا کیا حال ہے انڈیا میں ہماری بہنیں جو نقاب لے رہی ہیں ان کو مار رہے ہیں انڈیا میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اور آپ انڈیا کے جاسوس کے لیے قانون سادھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو چھڑوا دے اس میں اپوزیشن بھی شامل ہو جاتی ہے اس قانون میں رکاوٹ نہیں بنتی اگر آپ کو سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کرنی ہے تو وہ بھی بل پاس ہو جاتا ہے اپوزیشن کے اکثریت ہو اس کے بعد بھی اپوزیشن وہ بل پاس کروا دیتی ہے میں جو کہتا ہوں نا یہ سب ایک ہی اس کے چٹے بٹے ہیں ان سب کا ایک ہی وہ ہے ایک ہی اشارے پہ ناچتے ہیں اور ایک ہی ان کا مشن ہے ایک ہی ان کا ٹارگٹ ہے اور ایک ہی گیم ہے آپ بتائیں دیکھیں یہ کہتے ہیں عمران خان نواز شریف چور ہے زرداری چور ہے بھائی تم پرائم منسٹر ہو تم آرڈیننس نافذ کرو کہ جس نے ملک کے پیسے کھائیں اس کی سزا موت ہے یا وہ پیسے بھر ہے یا موت کے لیے تیار ہو جائے اور آپ لٹکا دیں زرداری کو آپ لٹکا دیں عاصف اس کو نواز شریف کو نواز شریف کو تو آپ نے اینارو دیا آپ ہمیں کیا بچہ سمجھتے اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو پلیٹس کا مسئلہ ہوا نہ اس کے بعد کسی کو پلیٹس کا مسئلہ ہوا نواز شریف کو بیمار ایسا دکھایا آپ ہی کے شوکت خانہ میں اس کے ٹیسٹ ہوئے اور کہا بہت بیماریں مر جائے گا نہیں بھیجا تو گلے آ جائے گا آپ کی یاسمین ہے پنجاب کی جو آپ کی صحت کی جو وزیر ہے انہوں نے سارے ٹیسٹ کروا ہے نواز شریف کے تب ساری چیزیں صحیح آئی عدالت ساری نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیتی ہے کہ بھیج دو تو آپ نے یہ اینارو نہیں دیا تو آپ نے کیا کیا آپ ہم کو کہتے ہیں اینارو نہیں دوں گا اینارو نہیں دوں گا بھئی اینارو تو دیا نواز شریف کو جب بھی تو وہ باہر گیا ورنہ کیسے جاتا ہو باہر بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ملک کا جو علمیہ ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ غاف لیگ سے شروع ہو رہا ہے مشرف کے ساتھ کبھی غاف لیگ کے ساتھ کبھی نون لیگ کے ساتھ کبھی پیپلز پارٹی پھر وہی پی ٹی آئی وہی چہرے جو ہے دور آیا جا رہے ہیں وہی چہرے اب آپ اس حکومت کا پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ جو ہے حفیظ شیخ صاحب وہ پہلے پیپلز پارٹی کے تھے شوکر ترین صاحب وہ پہلے دوسری پارٹی میں تھے تو یہ میں تو یہ گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ بھائی آپ سب سیاست میں آئے کیونکہ یہاں سب سے بڑی کمی جو ہے نظریاتی کمی ہے کہ نظریاتی طور پر مضبوط لوگ نہیں ہیں شریعہ صاحب کا بہت شک رہی ہے جنیس صاحب آپ کا بہت شک رہی ہے ہمیں ترتمی نازم ہمارے پروگرام اچھا لگا اور اسی کے ساتھ اپنی میز بان نداس اٹھتے ہیں جانت مجھے میرے مہمانوں کو میری پودی ٹیم کو تو ہمارے آدھا کہ فیڈبیک دینے نا بھولے اللہ حافظ